سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے نہیں میرا خیال ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ تھا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں اور یہ اہد یہ اہد ہے کہ یہ اپوزیشن سے سیدھونے جائے گا گنبل کو پروبلم نہیں پڑے اور روسی اور یوکرینی جنگ میں گندم کو اتنا مہنگا کر دینا دنیا میں اور تیل کو اتنا مہنگا کر دینا کہ یہ مشہباد شریف کے لیے ایک بہلا بہلا مشکل اور چیلنج ہوگا پھر وہ جو سکریٹ کرائیں گے اور وہ سارا کچھ جو کچھ جو ملبا پڑھا تھا عمران خان پہ سبسکرہ مشہباد شریف پڑھنا چنو ہو جائے گا لوگ کروں گے ہم ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتزاز صاحب امیر عباس نے بھی ہمیں جوائن کیا امیر عباس میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی جی آپ اتزاز ایسن صاحب کو بھی سن رہے تھے لگاری صاحب امیر عباس کیسے دیکھ رہے ہیں اس بڑے فیصلے کو آ دیکھیں جی بہت بڑا فیصلہ ہے اور فیضہ آپ پہ یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی جو متعلیہ پاکستان ہے تاریخ پاکستان ہے انسائیکلوپیڈیا ہے یہ فیصلہ اب ہر جگہ پہ لکھا جائے گا ہم نائنٹیز کے فیصلوں کو آج بھی ان کو دھراتے ہیں کہ نباز شریف کی حکومت جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا گیا تھا اور غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کا مسئلہ وہاں پھر کاکڑ فارمول آیا پھر فلانا یہ ذاری مات تاریخ کا جو حصہ ہے ان کو دھرائیا جاتا ہے کوٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو فیصلہ ہے آج عدالت کا اور یہ جو پورا کیس تھا یعنی یہ کیس بھی اپنی نویت کا انتہائی منفرد کیس تھا میرا نہیں خیال کہ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں بھی اس طرح اس کی کوئی نظیر ملتی ہو کہ جہاں ووٹنگ کے دن اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور ڈیپٹی سپیکر نے یا سپیکر نے اس کو ریجیٹ کر دیا ہو اور پھر وہ معاملہ اس طرح سے سپیم کورٹ میں گیا ہو اور اسی دوران پھر وزیر آزم نے صدر کو ایڈوائز بھیج دی ہو اسمبلیہ تحلیل کرنے کی اور پھر صدر نے اسمبلیہ تحلیل کر دی ہو قوم اسمبلی اور پھر انٹیرم گورنمنٹ کا پروسس انیشیئٹ ہو گیا ہو یہ سارا کچھ یہ بہت یونیک قسم کا کیس اس وقت ہمارے سامنے اور اس پر یہ پانچ سفر کا فیصلہ عمومن دیکھیں جب پانچ لارجر بینچ ہوتا ہے تو تیم لوگوں کا فیصلہ آجاتا ہے چار ایک کا فیصلہ آتا ہے تمام متفق تھے سب کا بالکل ایک نے بھی اس فیصلے سے اعتراض اس پہ اعتراض نہیں کیا یا ڈسگری نہیں کیا سب متفق تھے جی اور اگر پانچ سفر کا فیصلہ بھی آئے تو بعض اوقات کوئی ڈیسینٹنگ نوٹ جو ہے وہ تو شارٹ آرڈر میں نہیں ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی ڈیسینٹنگ نوٹ اگر بعد میں اگر ہیں اتزاز صاحب تو وہ بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں تو ایک ایک یونیسینٹنگ نوٹ ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کرتے ہیں اچھا اعتزاز صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہی ہوں پھر لگائی صاحب آپ کی طرف اعتزاز صاحب یہ باقی دیکھیں اب یہ جو پانچ سفر کا فیصلہ دیکھیں کہ تمام ججز نے ایک ہی فیصلہ تمام متفق تھے کسی ایک نے بھی ڈسگری نہیں کیا تو یہ پھر کیا ملا یہ سب کچھ کر کے ملا کیا پی ٹی آئے کو خان صاحب کو نہیں اس کو تو جو ملنا کیا اگر چار ایک بھی ہوتا تین دو بھی اس کے خلاف ہوتا تو اس کو بجھے نہیں ملنا تھا یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک دو اختلافی نوٹ اور بڑھ جائے تو اس کو مل جانا تھا اس کو تو جو ملنا تھا وہ اکثریت سے ملنا تھا اور یہاں اکثریت کیا پورے اتفاق کے رائے سے آہ امران خان کے اقتامات اور اس کی پارٹی کے جو آہ سے پولیسیاں تھی حکمت عملی تھی اس کو آہ جو سخت ضرب لگی ہے پر اس کو اگر وہ آہ اس وقت بھی اور آہ پارلیوانی نظام کو امیتا ہی اصل میں بچانا اور پارلیوانی نظام میں اگر بچانے میں یہ لیڈر آفی آپوزیشن ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو کبھائے گا یہ گیسٹ کامیر انسٹران میں اس نے کافی اپنی سٹینک اور سٹیننگ برائی تھی اچھا اعتضاء صاحب اعتضاء صاحب جس امران خان کو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ امران خان جنہیں ہم جانتے ہیں وہ تو ان کے اندر تو ایک نرگسیت ہے وہ خود پسندی کا شکار ہے وہ سیاست سے آگے دشمنی کی حد تک جا چکے ہوئے ہیں شریف خاندان کے ساتھ بھی عاصف زرداری کے ساتھ بھی مولانا کے ساتھ بھی تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہیں یہ تینوں لوگ ان کے لیے اب وہ کیسے آکے بیٹھیں گے اسیمبلی میں اور آپوزیشن کریں گے بلکہ پچھلے دور میں آپوزیشن کرنے سے پہلے میں نے یہی سوال پوچھا ہے تزاز ایسن صاحب سے کہ اپوزیشن بنچز پہ بیٹھ کے پہ امران خان صاحب تو تگڑے خطرناک نا جانے کیا کیا ہو جائیں گے آن ریکڑنے باتیں کہتے رہے ہیں بے نام اور اپوزیشن کے پڑھتا ہے آپ کو یاد دیں شہباز شریف نے رہے ہیں کیا کچھ کہا آ compatری کے بارے میں بلکہ سڑکو پہ کچھ بنا ہوتا ہے اس کا آج اور کانٹیکٹس ہے وہ شباز شریف سوچو جو عاطم زرداری کو گوال بندی اور اس سڑکوں پہ گذیت رہا تھا اور لارمانے کی سڑکوں پہ اور اس کے پیٹ چاک کر کے ڈالر پکھال رہا تھا وہ آج ساتھ پیٹھا ہے اور بڑا لیکن تزازی صاحب آپ شباز شریف صاحب کی ایکزیمپل کوٹ کر رہے ہیں یہ شباز شریف صاحب میں بران کان صاحب میں فرق ہے نا آپ کو بھی پتہ ہے بڑا ایک بازے فرق ہے شباز شریف صاحب امران خان صاحب ایک ہی جیسے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے